سعودی حکومت کا محدود حج کے اعلان کے بعد پاکستان سے رابطہ سعودی وزیر حج کا ففاقی وزیر مذہبی امور نور الحق قادری سے حج کی میزبانی سے معذرت کا اظہار باز آفتہ سعودی آگاہی کے بعد وزاعت مذہبی امور کا ہنگام اجلاق طلب حج کے خواہش مندوں کی جمع کرائی رکوم کی واپسی کا طریقے کار تیہ کیا جائے گا آٹھے کا بہران حل کرنے کی جانی باہم پیش رفت پنجاب کابینا فلور ملز کے لیے گندوں فراہمی اور حتمی قیمت مقرر کرنے کی منظوری دیکھی وزیرالہ سردار اسمان بوزا کی زیر سدارت گندوں ماتر کی قیمتوں میں استحقام کے لیے احمیل چلاس مختلف تجاویز پر گواہ کیا گیا براہلر کی رہست میں بہتری سے قیمت میں کمی زندہ ملکی کی قیمت تین روپے کم ہو کر ایک سو تراثی روپے فی کلو مقرر براہلر چکن پانچ روپے سستہ ہو کر دو سو تین سٹھ روپے کلو ہو گیا اور تیز ہفائیں مختلف علاقوں میں بارش کی پیش گوئی موسم آج جزویہ برالود موہد ففاقی وزیر مذہبی امور نور الحق قادری سے حج کی میزبانی سے معذرت کا اظہار باز آفتہ سعودی آگاہی کے بعد وزاعت مذہبی امور کا ہنگام اجلاس طلب حج کے خواہش مندوں کی جمع کرائی رکوم کی باپسی کا طریقے کار تیہ کیا جائے گا آٹھے کا بہران حل کرنے کی جانی باہم پیش راف پنجاب کابینا فلور ملز کے لیے گندوں فراہمی اور حتمی قیمت مقرر کرنے کی منظوری دیکھی وزیرالہ سردار عثمان بوزار کی زیر صدارت گندوں ماتر کی قیمتوں میں استحقام کیلئے ہم اجلاس مختلف تجاویز پر باہ کیا گیا برالر کی رسد میں بہتری سے قیمت میں کمی زندہ مرکی کی قیمت تین روپے کم ہو کر ایک سو تراثی روپے فی کلو مقرر برالر چکن پانچ روپے سستہ ہو کر دو سو تین سٹھ روپے کلو ہو گیا اور تیز ہفائیں مختلف علاقوں میں بارش کی پیش گوئی موسم آج جزویہ بارالود موہ ففاقی وزیر مذہبی امور نور الحق قادری سے حج کی میزبانی سے معذرت کا اظہار باز آفتہ سعودی آگاہی کے بعد وزارت مذہبی امور کا ہنگام اجلاس طلب حج کے خواہش مندوں کی جمع کرائی رکوم کی باپسی کا طریقے کار تیہ کیا جائے گا آٹھے کا بہران حل کرنے کی جانی باہم پیش رفت پنجاب کابینا فلور ملز کے لیے گندوں فراہمی اور حتمی قیمت مقرر کرنے کی منظوری دیکھی وزیرالہ سردار اسمان بوزار کی زیر سدارت گندوں ماتر کی قیمتوں میں استحقام کیلئے احمد شلاس مختلف تجاویز پر وار کیا گیا برالر کی رسط میں بہتری سے قیمت میں کمی زندہ ملکی کی قیمت تین روپے کم ہو کر ایک سو تراثی روپے فی کلو مقرر برالر چکن پانچ روپے سستا ہو کر دو سو تین سٹھ روپے کلو ہو گیا اور تیز ہفائیں مختلف علاقوں میں بارش کی پیش ہوئی موسم آج جزویہ بارالود محفو موسمیات کے مطابق زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت چالیس جگری سنٹیگریٹ رہے گا